موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج 28 اگس جمعہ کا دن اور سال 2020 ہے کمیز بان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کیج کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری ہے دوسری طرف سید بی سے قابض پاکستانی فورسز نے دو بائیوں کو جبرے طور پر لابتہ کیا ہے کیج میں قابض پاکستانی فورسز پر ہونے والے دو حملوں کی ذیمہ داری بلوچ لیبریشن ڈائگرز نے قبول کی ہے بلوچ آزادی پسند رہنمار ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے پاکستانی فوج کے ہاتھوں کشمیلی سیاسی کارکنوں تنویر احمد اور سفیر کشمیل کی گرفتاری کی مضمت کی ہے مغربی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بلوچ دانشور لکاری اور معلم محراب امرہ کرونا وائرس کے باعث وفات پا گئے ہیں افغان حکمت اور افغان طالبان نے بین الافغان مذاکرات کے لیے اپنے وفود کا اعلان کیا ہے شام میں امریکی اور روسی افواج کا آمنہ سامنا ہوا ہے جہاں ہاتھا پائی میں کچھ امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں عالمی ادارے صحت نے نائجیریا سے پولیو کے مکمل خاتمے کے اعلان کے بعد برعظم افریقہ کو فولیو فری قرار دیا ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلوٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبر سارن بلوچ سے سنتے ہیں کیج کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج کا آپریشن جاری ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کیج میں مند کی مختلف علاقوں میں گزشتہ کئی روز سے بڑے پیمانے پر پاکستانی فوج آپریشن کر رہی ہے دوسری طرف مزن بند کے پہاڑی علاقوں میں فوجی آپریشن کی جاری ہے جہاں گنشپ ہیلیکاپٹروں کو مختلف جگہوں پر شیلنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اسی طرح مند ہی کے علاقے کترینز کے پہاڑی علاقوں میں قابض فورسز کو ایمبولنس گاڑیوں کے ہمراہ جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے جنہیں فضائی کمک حاصل ہے اس دوران قابض پاکستانی فورسز نے آمدرفت کے راستوں پر ناکہ بندی کر کے آمدرفت کو معطل کر دیا ہے جس کی وجہ سے معلومات اکھٹا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اسی طرح قابض پاکستانی فوج نے سبی کے علاقے لہڑی سے خان محمد ڈوم کی اور گلبہار ڈوم کی نامی دو بھائیوں کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق قابض فورسز کے اہلکاروں نے گھر پر چھاپے کے دوران گھر میں توڑ پوڑ کی اور خواتین اور بچوں کو حراسہ کیا اینی شاہدین کے مطابق فرنٹیر کور اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے دونوں بھائیوں کو آنکھوں پر پٹیاں باندھے اور انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے لے گئے بلوچ لبریشن ٹائگرز کی ترجمان میرام بلوچ نے کہا ہے بلوچ لبریشن ٹائگرز کی سرمچاروں نے کیج کی تحصیل مند میں باغزوں کے مقام پر قائم قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر راکٹوں اور خودکار ہتیاروں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کو بھاری مقدار میں جانی نقصان اٹھانا پڑا اسی طرح کیج کے ہی علاقے تمپ میں بھی قائم پاکستانی فوج کی چوکی پر بلوچ سرمچاروں نے راکٹوں اور خودکار ہتیاروں سے حملہ کر کے پاکستانی فورسز کی ایک اہلکار کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا بلوچ آزادی پسند رہنما اور بلوچستان لبریشم فرنٹ کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے پاکستانی زیر قبضہ مقبوض کشمیر میں معروف کشمیری قوم پرست سیاسی رہنما تنویر احمد اور سفیر احمد کی گرفتاری کی شدید مضمت کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں پاکستانی مقبوضہ کشمیر پی اوکے میں تنویر احمد اور سفیر کشمیری کی گرفتاری کی شدید مضمت کرتا ہوں ہم ان کی جد جہد کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی بلوچستان میں پاکستان کے ہاتھوں اسی طرح کے مسائل اور بربریت کا سامنا ہے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں کیج کے ایران سے متصل بارڈر کی بندش پاکستانی فورسز کی بھتہ خوری گاڑی ڈرائیوروں کو بارڈر پر روک کر ان سے جبری مشقت لینے کے خلاف متاثرین کے جانب سے کیج میں دوسری روز بھی مظاہرہ کیا گیا اور روڈ بلاک کی گئی ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کیج کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے درجنوں مرد اور خواتین نے جمعرات کو شہید فدہ چوک اور ڈی سی ہاؤس کے سامنے گزرنے والی ایڈوکیٹ روڈ بلاک کر کے دھرنا دیا مظاہرے میں شامل افراد کا کہنا تھا کہ قابض پاکستانی فوج کے اہلکار عبدوئی بارڈر پر کئی دنوں سے چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے والے گاڑیوں کو روک کر ڈرائیوروں سے جبرم بلا معافظہ مزدوری کروا رہے ہیں جس کا کوئی قانونی جواز ہے اور نہ ہی پاکستان کی آئین شہریوں سے اس رویے کی اجازت دیتی ہے متاثرین کے مطابق دو ہفتوں سے سینکڑوں گاڑیاں بارڈر پر کھڑی ہیں جبکہ عبدوئی بارڈر پر تجارت کی اجازت کی باوجود انہیں روکا جا رہا ہے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ بارڈر تجارت کو قانونی شکل دے کر مکران میں معاشی سرگرمیوں کو فراغ دیا جائے اور جتنے ڈرائیور دو ہفتوں سے بارڈر پر روکے گئے ہیں ان کو فوراں رہا کیا جائے بلوچ آزادی پسند رہنما اور بی این ایم کے سابق سیکرٹری جنرل رحم بلوچ ایڈوکیٹ نے نواب اکبر خان کی برسی پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواب اکبر خان بگٹی کو خراج عقیدت جنہوں نے اپنی شہادت سے قبل محبے وطن بلوچ سیاسی جماعتوں اور گروہن سے اپیل کیا کہ پاکستان کی نو آبادیاتی قبضے سے نجات کیلئے ایک واحد بلوچ پارٹی تشکیل دے اس کے اس طرح کی پکار نے پاکستانی آرمی کو اسے قتل کرنے اور اس کی کوششوں کو سبوتاش کرنے کی فوری تحریک دی دوسری طرف بلوچ آزادی پسند رہنما اختر ندیم بلوچ نے نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت پر اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ نواب اکبر خان بگٹی نے بلوچ قوم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ان کے مضبوط سیاسی ویجن اور عظم نے تحریک آزادی کو ایک مضبوط بنیاد فرہم کی نواب نے ہمیں خود کو قربان کرنا اور اپنی دشمنوں کو نشانہ بنانا سکھا کر بالاچ گورگیج کی تاریخ دہرا دی ان کی ہر برسی ہمیں ایک ہونے اور متحد ہونے کا مطالبہ کرتی ہے بلوچ قوم گلوکار استاد میر احمد بلوچ کے بیٹے بلال احمد کے جبری گمشدگی کو دو سال مکمل ہونے پر کوئٹا میں پریس کانفرنس اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر کیمپین چلائی گئی انسانی حقوق کے کارکن ہورام بلوچ نے بلال احمد کے جبری گمشدگی کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ بلال احمد ولد میر احمد بلوچ سکنے مستن کو دو سال قبل اکتیس اگست سال دوہزار اٹھارہ کو نوشکی کے ایک پکنک پوائنٹ زنگی ناور سے پاکستانی فورسز کے اہلکاروں نے اس وقت لاپتہ کیا جب وہ اپنے دوستوں کے ہمرا پکنک منا رہے تھے گرفتاری کے بعد پاکستانی فورسز نے ان کی گرفتاری کی تصدیق کی جس کے خبر روزنامہ جنگ میں بھی شائع ہوئی اور بلال احمد سمیت دیگر حراست میں لیے گئے افراد کی فورسز کی تحویل میں تصاویر بھی منظر عام پر آئے لیکن بعد ازاؤں کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکی ہیں ہورام بلوچ کا کہنا تھا کہ اس پریس کانفرنس کے توسط سے وہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ بلال احمد سمیت تمام لاپتہ افراد کو ان کے آئینی قانونی اور انسانی حقوق دیے جائے جب تک انہیں انصاف نہیں ملے گا وہ لاپتہ افراد کے لوائقین کے ہمرا اپنا احتجاج جاری رکھیں گے مغربی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بلوچ دانشور لکھاری اور معلم محراب امراک کرونا وائرس کا شکار ہو کر چاہ بہار کے امام علی ہسپتال میں وفات پا گئے ہیں ان کی عمر پینتالیس سال تھی اور وہ چاہ بہار کے ادارہ فن اور ہنر کے پرنسپل تھے انہوں نے بلوچی زبان میں قرآن کا ترجمہ بلوچی کتابوں کی اشارت اور بلوچی زبان و عدب اور ثقافت کی ترویج کے لیے نمائع کام کیے ہیں جبکہ علم و عدب اور ثقافتی سرگرمیوں کے علاوہ انہوں نے سماجی شعبوں میں بھی نوکیں زند اور اندیشہ سبز کے نام سے دو اداروں کی بنیاد بھی رکھیں ان اداروں کی توسط انہوں نے منشیات کے عادی افراد کا علاج کر کے انہیں معمول کی زندگی کی طرف لوٹنے میں مدد دی کوئٹرم میں بلوچ وومن فورم نامی فورم کی تشکیل عمل میں لائی گئی ہے اور آرگنائزنگ باڈی تشکیل دے گئی ہے اس حوالے سے فورم کے آرگنائزر زین گل بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچ وومن فورم بلوچستان کی خواتین کی مسائل کو اجاگر کر کے ان کی حقوق کے لیے آواز اٹھائے گی اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی جبلی گمشدگی خواتین پر ریاستی جبر ان کی تعلیم گھریل تشدد غیرت کے نام پر قتل جنسی طور پر حراسہ کرنا سمیت ہر وہ مسئلہ جو بلوچستان کے عورت کی زندگی کو متاثر کرتی ہے بلوچ وومن فورم ان مسائل کو حل کرنے کی جد جہد کرے گی اور بلوچ عورت کو آواز اٹھانے کے لیے متحد کرے گی زینگل بلوچ نے مزید کہا کہ بلوچ وومن فورم سماجی نابرابری مذہبی انتہا پسندی سرداری و قبائلی نظام اور فرضی روایتوں کو بلوچ عورتوں کی ترقیقی راہ میں رکاوٹ سمجھتی ہے جن کے خلاف جد جہد کی جائے گی راجنپور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے چار افراد ہلاک اور چار زخمی ہوئے ہیں لورالائی کے قریب تیز رفتار کوچ اور جیپ کے درمیان تصادم کی نتیجے میں تین افراد ہلاک اور چھ زخمی ہوئے ہیں گڑانی میں شپ بریکنگ یارڈ میں گیس سلنڈر پھٹنے سے تین افراد زخمی ہو گئے جن کو طبع امداد دینے ہسپتال منتقل کیا گیا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جن میں جانی اور مالی نقصانات کی اطلاع ہے بارش کے دوران کوئٹہ کے علاقے ہنہ میں برساتی نالی میں چار بچے بہ گئے ہیں جن میں سے ایک بچہ ہلاک جبکہ تین کو بچا لیا گیا ہے اسی طرح لس بیلا میں پورالی ندی میں شدید تغیانی اور سلابی ریلیا داخل ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں ندی کا پانی قریبی گوٹ وڈیری بھرٹ میں داخل ہو گیا ہے جہاں آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور پینسٹ افراد سلاب میں پھنس گئے ہیں دوسری طرف خوزدار میں کرخ ورڈ زیدی نال باغبانہ اور مختلف علاقوں میں شدید اور موصلہ دار بارشوں کا سلسلہ دوسری روز بھی جاری رہا جس کی سبب متعدد کچھے مکانات کی دیواریں منحدم ہونے کی اطلاعات ہے بارشوں کی سبب ہب ڈیم میں پانی کی سطح تین سو ارتیس فٹ سے زائد ہو گئی ہے جو تیرہ سال میں پانی کی بلند سطح ہے جمعیرات کے روز کوئٹا میں سات محرم کا جلوس نکالا گیا اس موقع پر جلوس کی سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی کی فل پروف انتظامات کیے گئے تھے جبکہ جلوس کی روٹ میں واقع دکانوں اور تجارتی مراقض کو سیل کر دیا گیا اور شہر میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر موبائل سروس صبح سے بند رہی اور جلوس کے روٹ کو جانے والی تمام راستے بند کر دی گئے تھے دوسری طرف دن بھر موبائل سروس کی بندش کے باعث لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ تیسار انبلوت اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے ہیں خلیل وارلہ سے بندوبست پاکستان کراچی کے علاقے لیاری میں جماعت اسلامی کے رکن سند اسیمبلی سعید عبدالرشید کے گھر پر قاتلانہ عملہ ہوا ہے تہم مسلح ملزمان پائرنگ کر کے پرار ہو گئے ہیں جماعت اسلامی لیاری کے ایم پی اے سعید عبدالرشید کے مطابق موٹر سائیکل سوار دو ملزمان پائرنگ کر کے پرار ہوئے تہم سعید عبدالرشید پیملی کے عمرہ محبوظ ہیں قطر میں موجود اپغان طالبان کے سیاسی ٹیم نے مشاورت کے بعد بینل اپغان مذاکرات کے لیے اکیس اراکین پر مشتمل اپنے مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر لیا ہے ذرائع کے مطابق ٹیم کی سربراہی ملہ عباس ستانکزئی کریں گے جبکہ انہیں اپنے سربراہ ملہ عبداللہ اکوانزادہ کی رینمائی بھی آسل ہوگی دوسری جانب اپغان نکومت نے بھی معصوم ستانکزئی کی سربراہی میں ٹیم کا اعلان کیا ہے جبکہ اپغان طالبان نے یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات کبھی بھی شروع ہو سکتے ہیں تہام قیدیوں کی ریائی اب بھی شرط ہے امریکہ کے محکمہ کارجہ نے اپغانستان میں لاپتہ ہونے والے دو امریکی شہریوں کا عطا پتہ بتانے یا ان کی بازیابی میں معلومات پرام کرنے والوں کے لیے پچاس لاکھ ڈالر انام کا اعلان کیا ہے امریکی شہریوں میں سے ستتر سالہ شخص تین سالوں جبکہ دوسرا شہری اسی سال پروری میں لاپتہ ہوا ہے ایران نے اقوام متحدہ کے ادارے انٹرنیشنل آٹامک انرجی ایجنسی آئی اے ای اے کو دو سابقہ کوپیا اٹمی تنصیبہ تک رسائی دینے پر اتفاق کر لیا ہے قبر رسائی ادارے الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دونوں پریقین کے درمیان معاہدہ آئی اے اے کے سربراہ رائپل گروسی کے دورہ تیران کے دوران آلہ سطح کے مذاکرات کے نتیجے میں ہوا رائپل گروسی اور ایرانی جوری ایجنسی کے سربراہ علی اکبر سالے کا ایک مشترکہ بیان میں کہنا تھا کہ ایران رضاکارانہ طور پر آئی اے اے کو ان کی جانب سے بتائے گئے دو مقامات تک رسائی دے گا نیوزی لینڈ کی ایک عدالت نے کرائس چرچ مساجد پر عملہ کر کے اکاون اپراد کو قتل کرنے والے مجرم برینٹین ٹیرنٹ کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے مقامی آئے کورٹ کے جج نے ملزم کو سزا سناتے ہوئے کہا ہے کہ مجرم کو عمر قید کی سزا ناکاپی ہے انہوں نے مجرم کو مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے جرم کی وجہ سے امدردی کے مستحق نہیں ہیں جج نے مزید کہا کہ ٹیرنٹ کے جرائم کی نویت اتنی سنگین ہے کہ انہیں مرنے تک قید میں بھی رکھا جائے تو یہ کم ہے بارین نے کہا ہے کہ وہ پلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پرعظم ہیں اور عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی امریکی کوائش اور دباؤ کو مسترد کرتا ہے اس حوالے سے بارین کے بادشاہ امد بن عیسیٰ القلیپہ نے امریکی سیکریٹری کارجا مائک پومپیو کو کہا ہے کہ ان کا ملک عرب امن اقدام کے لیے پرعظم ہے شام میں امریکی اور روسی پوجیوں کا امنہ سامنا ہو گیا ہے اور دونوں ملکوں کے پوجیوں میں تصادم بھی ہوا ہے جس میں کچھ امریکی پوجی زکمی ہو گئے ہیں قبر رسان آدار رائٹرز نے بتایا ہے کہ امریکی پوج کے دو عدداروں نے اس واقعے میں چند ایلکاروں کے زکمی ہونے کی تزدیق کی ہے تاہم تصادم میں اسلح کا استعمال نہیں ہوا ہے اسرائیل نے ترکی پر اماز کے ایک درجن عراقین کو پاسپورٹ پرام کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے اسے گہر دوستانہ اقدام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر ترک عدداروں سے بات کرے گا ترکی میں اسرائیلی سپیر نے انکشاب کیا ہے کہ کچھ اپرات کو پاسپورٹ دیے جا چکے ہیں اور کچھ کے دستاویزات پر کام جاری ہے جو تقریباً ایک درجن کے قریب ہیں فرانس نے ایک بار پھر لبنان پر زور دیا ہے کہ حکومت کی جلد تشکیل اور انگامی اصلاحات کو یقینی بنایا جائے اگر ایسا نہ کیا گیا تو لبنان کو دنیا کے نقشے سے مٹ جانے کا کترہ درپیش ہوگا فرانسی سی وزیر کارجہ جان ایپ لودریان نے جمعیرات کے روز آر ٹی ایل ریڈیو سے گپتگو میں کہا کہ آج یہ کترہ لائق ہے کہ سیاسی اشراپیہ کی ناکامی کے سبب کہیں لبنان مٹ نہ جائے اسی اشراپیہ پر لازم ہے کہ وہ جلد نئی حکومت تشکیل دے تاکہ ملک میں ضروری اصلاحات پر عمل درامہ دو سکے عالمی ادارہ سیت ڈبلیو اے چو نے اعلان کیا ہے کہ اپریقی ملک نائجیریا میں وائلٹ پولیو کا قاتمہ ہو گیا ہے جس کے بعد اپریقہ کو پولیو پری قرار دے دیا ہے عالمی ادارہ سیت اپریقی ریجنل سرٹیپکیشن کمیشن برائے انستاد پولیو نے بھی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ طویل ویکسینیشن پروگرام کے بعد اپریقہ کی پچانوے پیسد آبادی میں پولیو کے قلاب مدافت پیدا ہو گئی ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز گولٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز پان میرا ولوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویبسائٹ زرنبش ڈاٹ کور